محمد ہوا نسلی علی رسولہ کریم اما بعد قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صدر مسلمن صدرہ اللہ یوم القیامہ او کما قول علیہ الصلاة والسلام میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کی پردہ کوشی کرے تو اللہ جللہ شان ہوئی کل قیامت کے دن میں اس کی پردہ کوشی فرمائیں گے میرے نبی ہمیں اس میں یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں خامخواہ کسی مسلمان کے عیب کو یا اس کی کمی کو یا اس کو کہیں چھپکے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کو آکے مارکیٹ میں لوگوں کے سامنے عوام میں تشہیر نہیں کرنی چاہیے یعنی ہمیں خامخواہ کسی مسلمان کا جو آپ نے عیب دیکھ لیا ہے یا اس کا کوئی گناہ دیکھ لیا ہے تو اس کو خامخواہ آکے آپ کو معاشرے کے اندر بدنامی کرنے کی ضرور نہیں ہے ہمیں اس بات کا بخوبی لحاظ کرنا چاہیے اور اس بات کا بخوبی انسان کو خیال کرنا چاہیے کہ کسی مسلمان کا جو عیب ہے لوگوں کے اندر مشہور نہ ہو جائے باقی جہاں پر کہیں ضرورت ہو کہ اس حاکم وقت کے پاس یا کوئی مجبوری بن جاتی ہے تو وہاں پر اظہار کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا لیکن خامخواہ اس کو اچھال دیا جائے بغیر کسی مسرحت کے بغیر کسی ضرورت کے تو اس کے شریعت متقرہ نے اجازت نہیں دی تو اللہ سے دعائیں کہ اللہ جللہ شان ہو ہمیں قرآن و حدیث پہ مکمل اعتماد اور عمل کرنے کی توفیق تعاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ